تو آپ نے دیکھا کہ بائر ریکویسٹ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے بائر ریکویسٹ لکھتے ہوئے This is the perfect بائر ریکویسٹ جس میں آپ نے کسٹمر کے پراجیکٹ کو ٹارگٹ کیا اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے اور ساتھ میں اس کو بتایا ہے کہ why I am the best fit اسلام علیکم دوستو My name is Vakas Ahmed and I am a software engineer top rated seller آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائر ریکویسٹ سیکشن کو کیسے پراپرلی یوز کیا جاتا ہے لوگ پروفائل بنا لیتے ہیں گیگ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ شکایت ہوتی ہے سیلرز کی طرف سے کہ ان کی پروفائل بھی اچھی بنی ہوئی ہے گیگ بھی بہت اچھی ہے لیکن وہ بائر ریکویسٹ دس کی دس ڈیلی بیجتے ہیں تو پھر بھی ان کو آرڈر نہیں آ رہے تو بائر ریکویسٹ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی بائر ایک ریکویسٹ پوسٹ کرتا ہے تو اس کو تیس پہ انتیس چالیس بائر ریکویسٹ کی آفرز جاتی ہیں تو ان میں سے وہ ایک کو چوز کرتا ہے تو آپ نے آفر کچھ اس طرح کی لکھنی ہوتی ہے جو باقی سب سے یونیک ہو اور باقی سب سے ڈیفرنٹ اس کنڈیشن میں ہو کہ بائر آپ کی آفر کو دیکھ کے ریجیکٹ نہ کر سکے کچھ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ سنڈنگ آفرز تو بائر ریکویسٹ is the only way for the sellers to start generating orders at the start at the start کیا کہنا ہے اگر میں کہوں اپنا تو میں نے شروع کے ایک سال میں صرف بائر ریکویسٹ کے ثروع آرڈر جنریٹ کیے تھے مطلب مجھے تقریباً 400 to 450 آرڈرز جو آئے پہلے وہ میں نے بائر ریکویسٹ کے ثروع کرائے تھے اور میں نے اس وقت تقریباً 1000 بائر ریکویسٹ بیجی تھی ون یئر میں اور سوچ لیں ایک دن کی اگر دس ریکویسٹ بیج سکتا ہوں تو میں نے ہنڈرڈ ڈیز دس دس ریکویسٹ بیجی تھی تو جس کی مجھے کافی اچھی آرڈر آئے تھے اس کے بعد میں نے کافی کچھ سکھا کہ بائر ریکویسٹ کس طرح کی لکھنے سے آپ کو آرڈر آ سکتا ہے تو چلتے ہیں ہم practically آپ کو دیکھانے کے لیے کہ بائر ریکویسٹ کیسے پرفیکٹ لکھی جاتی ہے تاکہ آرڈر ضرور ملے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور میری جو لاسٹ ویڈیو تھی 5 tips to get آرڈر آن فائیور وہ ضرور دیکھیں اس میں میں نے overall 5 ایسی tips بتائی ہیں جن سے آپ آرڈر لے سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ کے سامنے بائر ریکویسٹ سیکشن میرے فائیور اکاؤنٹ کا کھلا ہوا ہے کچھ چیزیں جو آپ کو میں پہلے دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک آفر بیجیں گے بائر ریکویسٹ کو اور آپ کو آرڈر آ جائے گا تو اس کی probability بہت کم ہے ایسا possible ہے لیکن depend کرتا ہے کہ آپ کیسی آفر بیج رہے ہیں بائر ریکویسٹ کے لیے آپ کی پروفائل کیسی ہے آپ کی گیک کیسی ہے اس کے لیے آپ میری الگ ویڈیو دیکھیں میں نے 2260 آفرز میں سینڈ کر چکا ہوں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں شروع میں کتنا سٹرگل کرتا رہا ہوں آرڈر جنریٹ کرنے کے لیے لیکن اب الحمدللہ میری دس کی دس بائر ریکویسٹ پڑھی رہتے ہیں پھر بھی جب میری آرڈر کم ہوں تو میں ضرور آفرز بیجتا ہوں بائر ریکویسٹ کو اور اگر میں اب دس آفرز بیجتا ہوں تو اس میں سے چار پانچ آرڈرز بھی الحمدللہ آ جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ ٹپ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے پرفیکٹ بائر ریکویسٹ لکھنی ہے پروپوزر لکھنا ہے بائر ریکویسٹ میں سب سے پہلے آپ کو آن لائن رہنا پڑتا ہے اور ایسی ٹائمنگ یوز کریں جس میں باقی سیلرز کم ہوں اور بائر ریکویسٹ زیادہ اپ ڈیٹ ہوں اگر آپ پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیش کی ٹائم سے دیکھیں تو رات کے ایک دو بجے تین بجے جو بھی ریکویسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ان میں زیادہ پرابیبلیٹی ہوتی ہے کہ آپ کو آرڈر ملے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی بائر ریکویسٹ کو پروپوزل بھیج رہے ہیں چلے ہم چلتے ہیں کہ بائر ریکویسٹ کیسے لکھنی ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائر ریکویسٹ جب بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے میری کافی زیادہ ہیں اس کے لیے آپ ٹنشنل ہیں کیونکہ تاب ریٹیڈ سیلر اور لیول ٹو سیلرز کے لیے زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور آپ نے کتنی کٹیگریز میں گیگ بنائی ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر آپ سٹارٹ میں اور آپ کی کم بائر ریکویسٹ ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے آہستہ آہستہ وہ انکریز ہو جائیں گی سب سے پہلے جو آپ کی سکلز ہیں وہ کلیر ہونی چاہیے پروفائل میں اور گیگ میں تاکہ آپ کو بائر ریکویسٹ وہ نظر آئیں جو آپ کی گیگ جس کٹیگری میں ہوگی آپ کو ایسی کٹیگری میں گیگ بنانی ہے جس کا آپ کو پتہ ہو ورنہ آپ کو بائر ریکویسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیٹس پوز میں یہ بائر ریکویسٹ لیتا ہوں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس بائر ریکویسٹ کو پورا پڑھیں اگر آپ اس کو پڑھ ہی نہیں رہے اور سینڈ آفر پر کلک کر کے لکھنا شروع کر دیا ہے تو بائر آپ کی ریکویسٹ کو پڑھے گا بھی نہیں میں آپ کو ڈیپینڈ کروں گا میں ٹرائی کروں گا کہ یو آئے میں کوئی آفر پیج دوں چلیں اسی پہ ہم سینڈ کر لیتے ہیں آفر یہ چھوٹی سی ریکویرمنٹ ہیں اتنی ریکویرمنٹ سے ساری ریکویرمنٹ کلیئر نہیں ہو سکتی تو ہم کچھ ایسی ریکویسٹ لکھیں گے کہ بائر ہماری ان باکس میں آ جائے اور ہم اس کی ریکویرمنٹس ریسکس کر سکیں یہ اس نے ففٹی ڈالر لکھا ہوا ہے یہ پچاس پانچ سو ڈالر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اچھی کمیونگیشن کریں اور اس کو امپریس کریں کہ آپ کیوں اس کے کام کے لیے سب سے بیٹر ہیں اور سیون ڈیز کا مطلب ہے کہ ڈیلیوری کتنے دنوں میں کرنی ہے یہ جو دس ہے یہ امپارٹنٹ ہے کتنے آفرز جا چکی ہیں یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے اگر اس کو دس سے زیادہ آفرز چلی گئی ہیں پچیس تیس تو پھر آپ کو آفر بیجنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو تیس ریکویسٹ چلی گئی ہیں آفرز چلی گئی ہیں تو چالیس بھی ہو سکتی ہیں جب تک آپ بیجتے ہیں تو اگر آپ کا تھرٹی ٹو تھرٹی فائف نمبر ہے تو باہر دیکھے گا ہی نہیں ہے آپ کی آفر اس لئے ضروری ہے کہ آپ جو آفر لکھیں وہ جلدی لکھیں اور ایسی ریکویسٹ چیز کریں جس کو تھوڑی سی آفرز گئی ہوئے ہوں اگر آپ ایسی ٹارگٹ کر لیتے ہیں جس کو دو چار آفرز گئی ہوئی ہیں اور آپ اچھی آفرز لکھ لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پرابیبلیٹی ہے کہ آپ کو ضرور آرڈر ملے گا تو یہ آپ لازمی دیکھ لیں اس کے بعد آپ ایک دہا لازمی پڑھ لیں پھر آپ جب سینڈ آفر پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا پاپاپ آ جائے گا جس میں آپ نے سب سے پہلے گگ سیلیکٹ کرنی ہے اس پینل پر آپ گگ سیلیکٹ کرنے کے بعد لکھ سکتے ہیں اپنی آفر یہاں پہ آپ نے گگ سیلیکٹ کر لی ہے اوپر آپ آفر کو دیکھ سکتے ہیں اب ذرا ہم آفر لکھتے ہیں میں آپ کو پریکٹیکل لکھ کے دکھاتا ہوں کہ اچھی آفر کیسے لکھنی ہے تاکہ آپ کو آرڈر آئے تین چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے کسی بھی آفر لکھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لکھنے والی چیز میں جو بتا رہا ہوں یہ آپ نے کچھ سیکنڈز میں کرنی ہے تو یہ نو آپ لکھتے لکھتے دو منٹ لگا لیں اور اس کو تیس پہنتیس آفرز جلے جائیں تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اچھیونی چاہیے اور شارٹ آفر اور اچھی آفر لکھنی ہے تاکہ آپ کو آرڈر آئے تو میں آپ کو پوری لکھ کے بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کو گریٹنگز کر دیں اور اس کے بعد ایک یا دو لائنوں میں ضروری ہے کہ آپ جو بائر ریکویسٹ ہے اس پراجیکٹ کو ٹارگٹ کریں اگر آپ پہلے ہی اس کو بتائیں گے کہ آپ کو پراجیکٹ کی سمجھ آگئی ہے تو پہلی دو لائنوں میں آپ اس کے پراجیکٹ کے بارے میں لکھیں گے تو کسٹمر کو لگے گا کہ آپ کو بالکل کلیر ہو گیا ہے اس کا پراجیکٹ تو وہ آپ سے ضرور کنٹیکٹ کرے گا کیونکہ اس کے مائن میں یہ ہوگا کہ اس بندے نے میری بائر ریکویسٹ پوری پڑی ہے اور اس کو میرے پراجیکٹ کی سمجھ آگئی ہے تو وہ آپ کے ان باکس میں ضرور آ جائے گا تو اس کو پڑھنے سے ہمیں فائل ہو رہا ہے need and experience Shopify expert to move everything so this is the most important thing in this buy request اس کی جو main requirement ہے وہ یہ ہے آگے اس نے لکھا ہوئے I have already exported products across I would someone to set up and Shopify ان کی ورڈز کو آپ ٹارگٹ کریں اپنی آفر میں اب آپ دیکھیں گے کہ میں ایک deadline میں کیسے لکھوں گا کہ اس کے پراجیکٹ کو میں سمجھ گیا ہوں let's start I just sent I just see that you need a Shopify expert تو میں اس کے پراجیکٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں پہلے تاکہ اس کو پہلی لائن دیکھ کے لگے کہ مجھے پراجیکٹ کی سمجھ آ گئی ہے تو فرسٹ لائن میں آپ نے اسی کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ پراجیکٹ کیا ہے یہ ہماری پہلی دو لائنیں ہو گئی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے short لکھا ہے لیکن totally user کی requirements کو ٹارگٹ کیا ہے میں نے میں نے لکھا ہے I just see that you need a Shopify expert to move everything from one account to another and set up a user friendly shop for you اب یہ ان چاروں چیزوں کی سمری ہے اور یہ اس لیے میں نے لکھی ہے کہ تاکہ یہ پڑتے ہی اس کو لگے کہ user seller جو ہے اس نے میرا requirement پڑی ہیں اور اس کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ اس پہ کام سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں اب next جو میں لکھوں گا وہ میں اپنے بارے میں لکھوں گا جو کہ ہر کوئی لکھتا ہے جو پہلے قوم میں یہ لکھتے ہیں آپ جو کہ صحیح نہیں ہے پہلے آپ buyer request کا جو requirement ہیں اس کو ٹارگٹ کریں اور اس کے بعد آپ لکھیں اپنے بارے میں کہ آپ اس پراجیکٹ کے لیے best fit کیوں ہیں تو میں لکھوں گا I am a Shopify expert having four years of experience and I have completed 200 plus projects اگر آپ کے 200 plus projects نہیں ہیں new sellers ہیں تو آپ لکھیں I have completed a few local projects for clients all over the world میں یہ اس لئے لکھ رہا ہوں کہ یہ میں بھیجوں گا میں نے complete کیے ہوئے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا اپنے بارے میں لکھ دیا ہے آپ یہاں پہ local projects few local projects لکھ سکتے ہیں یہ اب میں نے یہ بتایا ہے کہ میں یہ کام already کر چکا ہوں جو آپ کی requirements ہیں اس کے مطابق میرا experience کیا ہے پہلے ہم نے اس کو بتایا کہ ہمیں project کی understand ہم نے کر لیا ہے project کو اور دوسرے نمبر پہ ہم نے بتایا ہے اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں اور اس project کے مطابق میں کیسے کر سکتا ہوں اب میں اس کو بتاؤں گا کہ میں اس project پہ کیسے کام کر سکتا ہوں جو اس کی requirements ہیں تو میں لکھوں گا i will set up user friendly shop for you after moving تو دیکھیں کہ میں اس کی جو request ہے اس کے مطابق لکھ رہا ہوں تاکہ اس کو لگے گئے ایک تو میں نے پڑا اور دوسرا میں اس پہ کام کر سکتا ہوں یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے نمبر تھری چیز یہ دیکھیں پہلے میں نے یہ لکھ لیا i am a shopify expert تیسری چیز میں نے یہ کیا target کی ہے کہ میں اس کے project کو جو میں نے سمجھ لیا تھا جو میں نے اوپر لکھا ہوا ہے دوسری دو لائنوں میں میں نے لکھا کہ میں کیوں اس کے لئے best fit ہوں اور تیسری لائنوں میں میں نے لکھا ہے کہ میں اس کے project کو کیسے کروں گا تو اب یہ ہمارے پاس buy request complete ہو گئی ہے last line جو اس کی attention grab کرنے کے لئے ہے تاکہ وہ ہمارے inbox میں آئے وہ آپ ہر request میں لکھ سکتے ہیں please inbox me for further discussion اس طرح کا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے inbox میں آ کر آپ سے discussion بھی کر لے اور زیادہ تر client اس line کو دیکھ کے بھی آ جاتے ہیں last year جو آپ کے پاس ہے دیکھ لائے میں نے لکھا کہ please inbox for further discussion let me know if you have any questions اب یہ میں نے کیوں لکھا تاکہ اس کو ابھی بھی لگے کہ یہ discussion کرنا چاہتا ہے project پہ نہ میں نے اس request میں بتایا کہ میں اتنے پیسے لوں گا کام لوں گا زیادہ لوں گا نہ میں نے لکھا ہے کہ میں بہت بہت بڑا ترمہان ہوں اور میں تو یہ project تو میں نے ہوا ہی ہوا تو میں یہ پانچ ڈالر میں کر دوں گا میں یہ ایک دن میں کر دوں گا ایسا بلکل بھی request میں لکھنا ہے کیوں کہ request دیکھیں آپ اس نے کچھ نہیں لکھا ہوا کہ minimum budget ہے یا کم پیسوں میں چاہیے تو آپ ایسی request کو زیادہ target کریں جو flexible ہوں عمومان آپ لوگ لکھتے ہیں کہ میں اس کو ایک دن میں کر لوں گا میں پانچ ڈالر میں کر لوں گا میں best ہوں تو اس طرح آپ کی offer کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ وہ budget لکھیں جو اس نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے جیسے اس نے 50 ڈالا ہوا ہے عمومان جو بڑے projects ہوتے ہیں ان پہ وہ discussion کرتے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہے تو آپ یہاں پہ زیادہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ project بڑھا ہے اور وہ directly order بھی کر سکتا ہے تو میں اس کو تھوڑا زیادہ لکھ لوں گا days آپ اتنے ہی کر دیں جو آپ نے اس نے request کیے ہوئے ہیں لیکن یہ جیسے آپ بعد میں بڑھا سکتے ہیں revienز آپ کم سے کم رکھیں کیونکہ آپ بہت revienز زیادہ دیتے ہیں اور بعد میں باہر تنگ کرتا ہے آپ کو اس کے بعد آپ آفر کو submit کر دیں تو یہ آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں میں اس کو description میں لکھ دوں گا تاکہ آپ اس کو copy کر سکیں لیکن اس کو copy نہیں کرنا آپ نے بلکہ اپنی لکھنی ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ copy کر کے رکھ سکتے ہیں ہر باہر request کے لئے جیسے یہ دو لائنیں یہ آپ ہر شاپی فائی پروجیکٹ کے لئے یہ لکھ سکتے ہیں اور اس طرح last جو چیز اپلی ان باکس میں یہ لائنیں بھی آپ ہر ایک پروجیکٹ کے لئے آفر میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی ٹائم جلدی لکھنے کے لئے اب یہ سارا کم آپ نے کچھ سیکنڈز میں کرنا ہوتا ہے تاکہ کم سے کم آفر گئی ہوں تو آپ کی بھی آفر چلی جائے اور اچھی آفر چلی جائے this is the perfect buyer request جس میں آپ نے کسٹمر کے پروجیکٹ کو ٹارگٹ کیا اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے اور ساتھ میں اس کو بتایا ہے کہ why I am the best fit for this project آپ نے دیکھا کہ buyer request ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے target کرنا ہے buyer request لکھتے ہوئے آپ بالکل ایسی buyer request لکھیں اب میری buyer request جو آفر میں نے لکھی ہے یہ copy مت کریں آپ اپنے project based buyer request لکھیں project based offer لکھیں buyer request کیسی ہے اس کے against offer لکھیں جو میں نے tips بتائی ہیں ان کو follow کر کے لکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور order آئے گا روز 10 کی 10 offers آپ send کریں یہ آپ کے پاس best option ہے new sellers اور existence sellers کے لیے جن کو directly order نہیں آرہے کیونکہ Fiverr پر صرف 30% sellers ہیں جن کو direct order آتے ہیں باقی 70% sellers جو ہیں وہ buyer request کے ترہو order generate کرتے ہیں اور promotions کے ترہو order generate کرتے ہیں میری next آنے والی ویڈیو جس میں میں نے بتایا ہے آپ کو آپ کے views اور آپ کے impressions ہیں گیگز پہ لیکن پھر بھی order نہیں آرہے آپ کو اس کی کیا reasons ہو سکتی ہیں وہ ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو نیچے comment section میں ضرور اپنا question لکھیں میں کوشش کروں گا کہ next video میں اس question کو ضرور include کروں ابھی تک میں ویڈیوز میں question کے answers نہیں دے رہا اس لیے ابھی تک اتنے زیادہ questions نہیں ہوئے تو جو ہی آپ زیادہ questions کریں گے میں ہر ویڈیو میں دو تین question کا answer دے دوں گا اور جلد ہی میں آپ کو favorite top rated seller سے بھی ملوانا شروع کر دوں گا جو آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے top rated seller بنے اور جو اپنا experience آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کے بہت سے questions کا answers بھی وہ دیں گے تو ابھی ہمارا چینل ضرور subscribe کریں ہمارا facebook page بھی like کریں اور امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ جلدی level 2 یا top rated seller ہو جائیں گے اور آپ کی earning بھی ضرور increase کر جائیں گے thank you and have a good day موسیقی